نیو پینسن سکیم سے بھی زیادہ بتر اور خراب ہے دیس کے کرمچاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ موڈی سرکار نے کیا ہے دیکھیں یونیفائیڈ پینسن سکیم نیو پینسن سکیم سے بھی زیادہ بتر اور خراب ہے اور یہ دیس کے کرمچاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس پینسن سکیم سے آپ نے دیس کے اردھ سینک بلوں کو نکال کر باہر کر دیا کہ وہ اس دائرے میں نہیں آئیں گے دیس کے پیرہ ملیٹری فورسز اس دائرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی پچیس سال کی سرویس ہوتی ہی نہیں تو جب ان کی پچیس سال کی نوکری ہوگی تب ہی آپ یونیفائیڈ پینسن سکیم کا لاب ان کو دیں گے ورنہ دس جار روپے کی پینسن ان کو ملے گی دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جب سے آپ نے اپنی نوکری شروع کی مال لیجے آپ نے چالیس سال نوکری کی تو ہر مہینے آپ کا دس پرسنٹ سیلری سے کٹے گا پینسن کے نام پہ اور اس کے بعد پورا پیسہ سرکار اپنے پاس رکھ لے جی مالی جی ایک لاکھ کی سیلری ہے چالیس سال آپ نے نوکری کی کبھی دو لاکھ ہوگی سیلری آگے بڑھ کے آپ کی کبھی تین لاکھ ہوگی جتنا پیسہ آتا ہے دس پرسنٹ کے حساب سے وہ پورا کا پورا پیسہ سرکار رکھ لے گی اپنے پاس اس کے بعد کیا کریں گے انتیم کے بارہ مہینے جو ہیں اس کا ایوریز نکال کر چھے مہینے کی تنخواہ آپ کو کیس میں دے دیں گے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوریز سیلری نکال کے آپ کو آدھا پینسن دیں گے پہلے تو آپ نے ایک بہت بڑا ایماؤنٹ کرمچاریوں کا مار لیا لاکھوں روپے جو اپنی پوری جندگی میں ان کی دس پرتیسط کٹوٹی کے نام پہ اکٹھا ہوگا دوسری چیز آپ نے اس سے اردھسینک بلوں کو باہر کر دیا بڑی سنکھیا میں آپ نے اس میں کہہ دیا پچیس سال کی جب نیونتم آپ کی سرویس ہوگی بیس سال سے بڑھا کر اس کو پچیس سال کر دیا کہ نیونتم سرویس جب آپ کی پچیس سال کی ہوگی تب ہی آپ اس یونیفائیڈ پینسن سکیم کے دائرے میں آئیں گے تو کل ملا کر یہ این پی ایس سے بھی جادہ بتر یو پی ایس آیا ہے اور دیس کے کرمچاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ موڈی سرکار نے کیا ہے جس کو اس دیس کے کرمچاری سمجھتے ہیں اور اس کا جواب ہو دیں گے اوپی ایس بحال کیا جائے ایک پرانی پینسن سکیم بحال کرنے میں آپ کو کیا سمجھتے آئے آپ اوپی ایس بحال کیجئے اور اس میں جو سرویس کا ٹائم پیریڈ ہے پینسن کے لیے وہ بیس سال ہے وہ بیس سال رکھی ہے آپ آپ نے بڑھا کے پچیس سال کر دیا پیراملٹری فورسز تو باہر ہو جائیں گے نا اس سے دیکھیں جاتیہ جنگڑنا اس دیس کے او بی سی ایس سی ایس ٹی سماج کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور جاتیہ جنگڑنا کیے بغیر آپ ان کے ساماجک آرثک پرستیوں کا مولیانکن نہیں کر سکتے تو اس لئے جاتیہ جنگڑنا ہونی چاہیے آپ نے کب سے آپ نے جاتیہ جنگڑنا کرائی ہی نہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت جروری ہے کہ دیس میں سبھی جاتیوں کا ساماجک آرثک حالات ان کے کیا ہیں اس کے لئے جاتیہ جنگڑنا ہو یہ بھاگ بھاچ پا بھاگ ہے بھاگ بھاچ پا بھاگ چناؤں سے بھاگ یہ تو پورے دیس کا چناؤں ایک ساتھ کرانے کی بات کرتے ہیں ون نیسن ون الیکشن چار راجیوں کا چناؤں ایک ساتھ نہیں لڑ پا رہے ہیں بھاچ پائی اور چناؤں آئیوگ کو لکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو ہریانہ میں چناؤں چونکہ بھاچ پا ہار رہی اس لئے کہہ رہے ہیں ہمیں بھاگنے دو تو مجھے لگتا نہیں کہ چناؤں آئیوگ ان کو بھاگنے دینا چاہیے باقی تو چناؤں آئیوگ جس طریقے سے کام کرنا ہم لوگ جانتے ہیں بھاگنے نہیں دینا چاہیے بھاچ پائیوں کو ایک اکٹوبر کے چناؤں میں حصہ لینا پڑے گا کیونکہ چناؤں کی تاریخیں گھوست ہو چکی ہے موسیقی